شکریہ محترم سویکر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ جو اہم موضوع پہ جو رکھو دیکھ پہ آپ نے ہماری تحریک علتوہ منظور کی ایک رولنگ آپ سے ضرور چاہیے کہ یہ ایک اہم نویت کا جو ہے مسئلہ ہے اس میں ایک رولنگ آپ دے دیں جو بھی تمام متعلقہ اکام ہے ان کے سیکرٹریز چیف سیکرٹری صاحبان بشمول حکومتی عراقان اس وقت اس دن موجود رہے تھا کہ کم از کم اس اہم موضوع پہ شاید کوئی بحث و مباعثہ اور کوئی اسمبلی کی طرف سے کوئی رکمنڈیشن یا کوئی سفارشات جو مرتب ہوں تاکہ اس میں موجود ہوں ایک دن سنا بلوچ صاحب یہ ایک اہم موضوع ہے اس پر جو ہے کنسلڈیپارٹمنٹ کو بھی آنا چاہیے حکومتی عراقین جو ہے جو آنے والے اجلاس میں ان لوگوں کو بھی شرکت کرنی چاہیے تاکہ اس مسئلے کو جو ہے تینکیو جناب سپیکر میں انجینئر کے مسائل سے متعلق آغاز صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا آپ نوڑا مختصر کر رہے تو اچھا رہی میں بالکل مختصر کروں گا جناب سپیکر صاحب کوئی چالیس دن کے بعد تقریبا ہے سمجھو کوئی ایک مہینہ سوا مہینے کے بعد جلاس ہو رہا ہے ہمارا بجٹ جلاس کے بعد میرے پاس انجینئر کے تمام پہلے ہی جلاس میں میں نے ان کے سٹرکچر کا ایشو اٹھایا تھا انجینئر کا جو سرویس سٹرکچر کا ایشو تھا اس کے بعد ان کے چار ہزار کے قریب انجینئر بے روزگار ہیں ہم خود انجینئر رہے ہیں اور پھر ہماری بلوثان کی تعمیر و ترقی میں جدت نہیں آ رہی ہماری بلوثان کی تعمیر و ترقی کا جو حمل مکمل رک گیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی بھی پالسی نہیں ہے چاہے وہ انجینئر کی صورت میں ہوتا ہے چاہے وہ فارمیسسٹ کی صورت میں ہوتا ہے چاہے وہ ڈاکٹر کی صورت میں ہوتا ہے چاہے وہ اگریکلچر کی صورت میں ہوتا ہے چاہے وہ ہمارے باقی گریجوئیٹ کی صورت میں ہوتا ہے ہمارے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کوئی بھی حکومت ہوتی ہے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پری بجٹ سیشن بلائیں ہم انشور کریں کہ ہماری پی ایس ڈی پی میں ہمارے بلوستان میں اگر کوئی پندرہ سے بیس ازار کے قریب پروفیشنل ڈگری اولڈرز ہیں تو ہم ان کی ملازمت کے لیے کوئی مواقع پیدا کریں ہم بجٹ کی اسٹرکچر اس کی نوک جو جتنی ہے اس کی پلکیں ہو صحیح کریں اور ایک مشترکہ بجٹ بنا سکیں افسوس کی بات ہے خیبر پختنخوا جیسا صوبہ جہاں بلوستان عوامی پارٹی یہ تین ممبران بھی شامل ہو گئے ہیں اس صوبے میں اب خدا ان پر رحم کرے وہاں پر جناب والا پچھتر ازار ملازمتیں ایک سال میں نکالی گئی ہیں ایک سو ارب کا سرپلس بجٹ ہے ساٹھ ارب کا خسارے کا بجٹ ہے خدا کرے یہ کچھ کلچر وہاں پر نہ چلے جائے میں خیبر پختنخواہ والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا نہ کرے کہ یہ جو ایک ڈیٹھ سال کا عمل ہے میں آپ کو ایمان سے بتاتا ہوں ہمارے دوست باتی گواہ ہیں پروجیکٹ ڈائریکٹرز کے متعلق کوئی ڈیٹھ سال سے ہم حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انجینئرز کی تائناتی کریں آج میڈیکل کے سٹوڈنٹ جو سڑکوں پر اس کی وجوات کیا ہیں انہوں نے جناب والا خزدار جو ہمارے جالوان میڈیکل کمپلیکس ہے ڈیٹھ سال سے جب سے حکومت آئی ہے ایک سال سے پروجیکٹ ڈائریکٹرز تک تائنات نہیں کرتے انہوں نے کمیشنرز کو پروجیکٹ ڈائریکٹرز کے اختیارات دیئے ہیں نالی آپ کمیشنرز بنا رہے ہیں سڑکے کمیشنرز بنا رہے ہیں کچھرے کمیشنرز اٹھا رہے ہیں کالجز کمیشنرز کو دیئے ہیں سارے چیزیں جناب والا کمیشنرز ہمارے بائی ہیں but they have an administrative responsibility to perform they don't have a technical responsibility to perform آپ نے سڑکیں بنانی ہے عمارتیں بنانی ہیں آپ نے دوسری کام کرنے ہیں ان کے لیے بلوچستان میں بہت بڑی انجینئس کی کیپ پڑی ہوئی ہے اسی لیے تو بلوچستان میں یہ سارا عمل ایک تو رک گیا ہے فارمسس آپ کے دروازے پہ گڑے ہیں جناب والا میڈیکل کے سٹیودنس ہمارے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر اپنے کلاس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ ان کے ماں باپ کتنی محنت سے ان کو پڑھایا ان کو لکھایا کلاس لے رہے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا کہ جی ان کی زندگی اور یہ اتنی بڑی حکومت ہے اس کے علاوہ جناب والا کوئٹا جیسے شہر میں ہم سب کا گر ہے کوئٹا ہم سب مختلف ڈسٹرک سے آتے ہیں کوئٹا جیسے شہر میں گزشتہ ڈیڑھ دو مہینے سے پانی کا انتہائی بڑا بوران ہے تینکر مافیا ہے ازاروں کے قریب جو انٹیوبلز چلتے ہیں اس کے باوجود کوئٹا میں پینے کے پانی کا بوران ہے ٹرافک کا نظام درم برم ہے امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں لیکن بزار میں دبا کا ہوا آپ کے پورے بلوچستان میں جدر بھی آپ کہیں دماکے اور امن و امان کی صورتحال ابتر ہوتی جاری ہے پی ایس ڈی پی جس کا رونا ہم آگے آکھے پھر روئیں گے جو پی ایس ڈی پی ایک سال پچھلے پی ایس ڈی پی پر عمل درامت نہیں ہوا آج ان ارتالوں کی وجہ سے انجینئرز کی سٹرائک کے وجہ سے دفتروں میں کام کے عمل رکنے کی وجہ سے مجھے آنے والا پی ایس ڈی پی بھی لگ رہا ہے یہ لیپس ہو جائے گا یہ میں آج اس کی پیشنگوئی کر رہا ہوں اور یہ مجھ سے لکھ کر لے لیں آپ کیونکہ اس حکومت کے اندر یہ کپسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بات کر سکے اپنے معصوم بچوں کے مسائل علکہ کر سکے وہ پینے کے پانی کا مسئلہ علکہ کر سکے آج مجھے خرام سے فون آیا کہ آسپیٹلز میں ایک سرنج تک نہیں ہے گزشتہ ڈیڑھ سال سے ڈائی عرب روپے بڑے ہوئے ہیں جنابے والا ایم ایس ڈی کے جو ہے عدویات کے ٹنڈر نہیں ہو پاتے دوائیہ عدویات لے کے جو اسپیتالوں میں بیج نہیں سکتے کوئی ایک حمل ہو کوئی ایک ایسا شعبہ ہو جس پہ ہم یہ کہیں کہ جنابے والا اس کو حکومت میں بہتری ہو رہی ہے تو یہ ہماری ان سے ریکویسٹ ہے ہم حکومت میں آنا نہیں چاہتے ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ تاؤن کے لیے تیار ہیں یہ صوبے کا پیہہ رک گیا ہے یہ صوبہ پیچھے کی طرف چل رہا ہے اس صوبے میں پینے کے پانی سے لے کر تعلیم سے لے کر تربیت سے لے کر انجینئر سے لے کر سڑکوں تک لے کر سارا نظام درم برم ہے ہم آپ کے ساتھ تاؤن کرنے کے لیے تیار ہیں میں آج شام انجینئرز کو آپ کو بٹھاؤں گا یہ ان کے چار نکات ہیں کوئی پیسہ روپیہ نہیں لگے گا اس پر آپ ایک کمیٹی بنائیں اس پر ایک دو تین ایگزیکٹیو آورڈر کے تحت یہ مسئلہ آدھے گھنٹے کا ہے جناب والا میڈیکل کے سٹوڈنس باہر سڑکوں پر اپنی کلاس لگائے ہوئے ہیں پندرہ منٹ کا مسئلہ ہے ایک وائس چانسلر پی ایم ڈی سی اور ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر کی تائن آتی چاہیے تاکہ وہ خزدہ جالوان میڈیکل کمپلیکس دنیا آسمان پہ چلی گئی چاند پہ چلا گیا ہم یہاں پر روز جب گھر سے نکلتے ہیں پہلا فون آتا ہے ادھر اسٹرائک ہے یہ سڑک بند ہوئی ٹیچرز کی اسٹرائک تھی انجینئرز کی اسٹرائک ہے فارمسس کی اسٹرائک ہے لیبر کی اسٹرائک ہے یہ حکومت اگر اس کو پربیز کے باوجود ہم محسوس نہیں کر رہے کہ جناب والا سارا بلوچستان انتشار کا شکار ہے بد امنی کا شکار ہے احساس محروبی اور احساس بد امنی کا شکار ہے اس سے زیادہ خلفشار شہریوں میں کیا ہو سکتا ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جناب سپیکر صاحب سر دیکھیں یہ پوائنٹ آف پبلک ایمپورسنس کے ایشوز ہم نے جو ریلز کی ہیں سارے یہ صرف آپ کو سنانے کے لیے اپنے دوستوں کو سنانے کے لیے نہیں ہم ان کے ساتھ آج بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہم آج شام انجینئرز کو فارمسسٹ کو میڈیکل کے سیڈنس کو تیچرز کو سب کو بٹھائیں گے دو گھنٹے یہ دے دیں اگر دو گھنٹے میں ہم نے سارے مسائل کال تلاش کر کے ان کو نہیں دیا ان کی خلیے ان سڑکوں پر ہم بھی پھرتے ہیں یہ تو بادشاہ لوگ ہیں سارے ابھی یہ سارے کیا کہتے ہیں ریڈ زون میں رہتے ہیں ہم لوگ تو ابھی تک گری زون میں رہتے ہیں سریاب میں رہتے ہیں سٹلائٹ آن میں ہمیں ادھر آتے ہوئے دو دو گھنٹے لگ جاتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی حکومتی عراقین کو بلوشستان بلکل جناب والا اس کا جو پییا ہے وہ پیچھے کی طرف چل رہا ہے یہ آپ اگر محسوس نہیں کر رہے ہیں دیکھ نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بلوشستان کو بہت بڑے گہرائی کی طرف گڑے میں جو ہے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں جناب والا اس کا نوٹس لیں اور آپ رولنگ دے حکومتی عراقین کو کینسٹریکس کو ختم کرنے کے لیے فیل فور کمیٹیاں بنائیں میڈیکل کے سٹوڈنٹس فارمسسٹ انجینئرز ٹیچرز اور معاشرے کے دوسرے اور حکومت جو ہے اس پر جو ہے اگر اماری مدد کی ان کو ضرورت ہے ہم ان کو بیٹھ کر رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں شکریہ جناب سپیکر شکریہ انجینئر سلام علاوہ